بڑھاتی ہوں لیکن آپ کو فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ سب سے مین اور بڑی وجہ آپ کی جو ڈینڈرف ہے یعنی کہ خشکی ہے وہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے اگر آپ کے بال خشک ہیں آپ کی سکل جو ہے وہ ڈینڈرف سے بڑی بڑی ہے یعنی کہ بہت زیادہ خشکی ہے آپ کے بالوں میں تو آپ کے بالوں کی گروت کبھی نہیں ہو سکتی ممکن ہی نہیں ہے کیا بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں مجھے کل ایک بین کا کمنٹ آیا تھا وہ کہہ رہی تھی کہ میرے بالوں میں اپنے بالوں کو بڑھانا چاہ رہی ہوں میں نے بہت ساری ایسی چیزیں سمال کی ہیں جس سے بال بڑھتے ہیں لیکن میرے نہیں بڑھ رہے تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ کیا آپ کے بالوں میں خشکی ہے تو انہوں نے بولا کہ ہاں خشکی بہت زیادہ ہے تو میں نے ان سے ارز کی تھی کہ سب سے پہلے آپ خشکی کا صرف علاج کر لیں تو آپ کے بال جو ہیں وہ بالکل اس طرح بڑھیں گے جیسے حق ہوتا ہے تو بالوں کی مشنوہ میں خون کا بھی بہت بڑا قیدار ہوتا ہے میری ایک بات یاد رکھئے گا کہ جن افراد کا جو خون گرم ہوتا ہے ان کے بال جسم کے چاہے کسی بھی اسے کے ہوں بال بہت زلدی گرو کرتے ہیں ان افراد کے جن افراد کا بلڈ گرم ہوتا ہے تو خون کا بھی چکر ہوتا ہے اگر آپ کا خون ٹھنڈا ہے یعنی کہ آپ نورمل ہیں تو آپ کا جو بال ہیں وہ پوری باڈی پر کسی بیزگا پر ہیں وہ گروہ نہیں کر سکتے تو وہ کافی وقت درکار ہوتا ہے بے شک داری کے ہوں یا بے شک سر کے تو اس کا بھی علاج میرے پاس موجود ہے بس ناریل کے دیل میں آپ نے یہ چیز ڈالنی ہے اور انشاءاللہ آپ کی خشکی ختم کر کے آپ کے بالوں کو یہ پڑھائے گا تو دوستو آئیے چندہیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس نسکے میں کیا کیا چیزیں ایڈ ہوتی ہیں آپ نے ناریل کا تیل لینا ہے مختلف ایمل کی باڈلز پڑھئی ہوئی ہیں 200 ایمل 50 ایمل کی بھی ہیں اور 100 ایمل کی بھی پڑھئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے آپ نے 100 ایمل کی لے لینا ہے کیونکہ آگے بھی آپ کو یوز کرنی ہے تو آپ نے 100 ایمل کی ایک کوکونٹ آئل کی باڈل خرید دینی ہے پنسار سے آپ کو خالص مل جائے گا ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اس تیل کو آپ نے ایک فرائے پان لینا ہے فرائے پان کے اندر اس تیل کو ڈالنا ہے اور اس کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیجئے جب یہ گرم ہو جائے پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے تقریباً سے تقریباً 6 سے 7 ڈلیاں لہسن کی یعنی کہ گارلک کی آپ نے چھیل لینی ہے اور لہسن کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں آپ نے تقسیم کر دینا ہے آپ نے 6 سے 7 جو ڈلیاں ہیں لہسن کی ان کو آپ نے فرائے پان میں ناریل کا تیل جس پر آپ نے ڈالا ہوگا وہاں پر آپ پوٹ کر دیجئے اور اس کو اچھے طرح سے ہلکی آنچ پر آپ پکائیے 10 سے 15 جب لہسن کی جو ٹکڑے ہیں سلائسیز ہیں یہ جب براؤن ہونے لگے ہلکے ہلکے براؤن ہو جائیں تو آپ سمجھ دیجئے کہ آپ کا جو نیچوڑ ہے وہ ناریل کے تیل میں نکل چکا ہے سب نیچوڑ نکل چکا ہے پھر آپ نے چلے کو آف کر دینا ہے اور اتار کر فرائے پان کو چھاننی کی مدد سے سٹینر کی مدد سے آپ اس کو سٹین کر کے چھان کر آئل کو لیدہ کر لیجئے ٹھیک ہے اور جو لیسن کے گھنڈے ہیں وہ لیدہ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب یہ تیل آپ کے پاس ایک میجیکل ہیئر گروت آئل تیار ہو چکا ہے یہ ایک ایسی زبردست جو چیز تیار ہو چکی ہے میں کہتا ہوں کہ آپ کے بالوں کی خشکی آپ کے بالوں کی سری اور آپ کے بالوں کی تمام تر پرابلم کو بالکل ختم کر دے گا جو مین وجہ ہے آج کل سردی میں لوگ کہہ کرتے ہیں گرم پانی سے سردھو کر سابون کو یا شہکون کو سر پر سے صحیح طرح سے نہیں اٹھاتے جس کی وجہ سے بالوں میں خشکی ہو جاتی ہے جڑوں میں خشکی بیٹھ جاتی ہے جس کی وجہ سے بال گرتے بھی ہیں اور بالوں کو صحیح طرح سے نشونما نہیں مل پاتی جس کی وجہ سے بال بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں بے روکھے ہو جاتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے ساف بالوں میں بالوں کو ایک دفعہ دھو لیجئے گا دھو کر پھر آپ نے سپری بوٹل لیجئے دیکھیں سپری بوٹل کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ سپری بوٹل سے جب آپ سپری کریں گے بالوں میں تو سارا آپ کا آئل جو ہے وہ بالوں میں کڑا نہیں ہوگا بلکہ جا کر سکل کو ٹارگیٹ کرے گا ٹھیک ہے ہمارا مقصد بالوں کو مالش کرنے سے کچھ نہیں ہوتا بالوں کی اصل خوراج جو نے ملتی ہے وہ جڑ سے ملتی ہے ہمیں سکل کو یعنی جڑ کو ٹارگیٹ کرنا ہے سپری بوٹل میں سارا آئل ڈالیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے اور پھر سپری کریے اپنے سر پر یعنی جڑوں میں سپری کرے تاکہ جب جڑوں میں سپری ہو جائے ہر لف بالوں میں تو پھر آپ فنگر کے انگلیوں کے پوٹے جو ہوتے ہیں اگلا حصہ جو ہوتا ہے اس کی مدد سے آپ مالش کریے اپنے بالوں میں سر میں مساج کریے مالش کرنے کا یہ بہت بردست طریقہ ہے انگلیوں کے پوٹوں سے مالش کرنے چاہیے نہ کہ ہتھیلی کو رگڑا جائے اگر آپ ہتھیلی کو رگڑیں گے تو آپ کے بالے بہت زیادہ گریں گے بھی اور جو ہے وہ چند دنوں میں آپ کی جو چگہ ہے وہ خالی ہو جائے گی تو اس طرح سے مالش کریں مالش کر کے سو جائیے آرام سکون کریں سارا رات یہ لگا رہے گا صبح اٹھ کر آپ اس کو واش کر لیجئے اگر سمیل آئے تو تھوڑی سی خوشبو بھی آپ کسی کی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ خوشبو بدبو نہیں آئے گی ٹھیک ہے انشاءاللہ تو آپ اس کو کریے انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ کی تمام طرح ہیرز پرابلم جو ہے وہ سال ہو جائیں گی تو دوستو یہ ویڈیو میرے تمام بہنوں اور میرے بھائیوں کو کیسی لگی کمیٹ ووکس میں پی رائے کا ازار لازمی دیجئے گا ساتھی زیادہ تمہارے چینل کو بھی سبسکرائب کریے ملتے ہیں اگرے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کیا ہے ہر خطا پے شرمسار ہوں میں اے خدایہ گناہ گار ہوں میں جان کر بھول کر جو کیا ہے